جی مصطفیٰ کمال صاحب بجٹ کی سپیچ تمام طرف سے ہو رہی ہے اور بچلے ستر سالوں سے بجٹ جب بھی پیش ہوتا ہے بجٹ پیش کرنے والے اس کی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بس اس سے اچھا کوئی کام ہوا نہیں ہے اور دیفرنٹی جو لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں لیکن اس ایوان میں جو لوگ بیٹھے ہیں ہم سب لوگ وہ باری باری ادھر بھی بیٹھ چکے ہیں اور ادھر بھی بیٹھ چکے ہیں تو ہم سب نے کئی کئی دفعہ کئی کئی اس طرح رول پلیک کیے ہیں ہم نے اپنے اور آج کی یہ صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے اس رویے سے ملک کا کوئی فائدہ ہوا نہیں ہے تو میں میں نے وزیر خزانہ صاحب کی بھی سپیش سنی پوری پھر میں خاص طور پر جو پہلی سپیش تھی اپوزیشن لیڈر کی اس کو سننے آیا اور اور تقبرا پہلے تین گھنٹے کی وہ سپیش تھی اور اس کا بھی ایک ایک لفظ ہم نے سنا اور کوشش کی کہ اس کے اندر سے چیزیں نکالیں اس کے بہت سارے پوائنٹس تھے جو انہوں نے پرسنل گفتگو کی انہوں نے الفاظ ادا کیے انہوں نے اور باتیں کی اور میں اس وقت ان ساری چیزوں کے جوابات کو لکھتا جا رہا تھا کہ اس کا یہ جواب ہے یہ جواب ہے یہ جواب ہے کہ آپ نے لیکن آج جب میں آج ہی آپ سے بات کرنے آئے ہیں اس حیوان میں تو میں نے وہ تمام جو پولٹیکل جوابات تھے جو کہ کاؤنٹر کیے جا سکتے تھے اس میں سے ایک بھی جواب نہیں دے رہا میں اور جو بھی پولٹیکل گفتگو ہے وہ وہ ان کی ہے میں نے سوچا کہ اس کے سارے سارے پوائنٹس کو سارے وہ تقب باتوں کو نکال دیا جائے میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے تقریباً انیس ہزار عرب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا اور سترہ ہزار تقریباً اٹھارہ ہزار عرب جو ہے وہ ریونیو بتائے گئے ہمیں ایف بی آر کے ذریعے ہم تقریباً تیرہ ہزار عرب روپے ہم کلک کریں گے یہ بتائے گیا اس کے اندر اور جو نون ٹیکس ریونیو ہے وہ چار ہزار عرب روپے ہم تقریباً کلک کریں گے پاکستان پہ اس وقت جو قرضہ ہے وہ اٹھتر ہزار نو سو بیالیس عرب روپے ہیں this is the mother of all evil یہ جو اٹھتر ہزار عرب روپے کے ہم قرضدار ہیں یہ ہے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جس طرح کسی گھر پہ اگر کوئی گھر قرضدار ہو اس گھر والوں کو پریشان ہونا چاہیے تو یہ جو ساری لوگوں کے اوپر ٹیکسس کے اوپر بزنس کمیونٹی کے اوپر عام سیلڈیٹ کلاس کے اوپر یہ جتنا بھی جتنی بھی تلوار چل رہی ہے وہ ساری ساری بات ہی یہی ہے کہ ہمارے اوپر قرض ہے ہمیں اس قرض کو ادا کرنا ہے لیکن یہ اٹھتر ہزار عرب روپے ہم آج قرضدار ہیں تو ہم اس کو سوچتے بھی ہیں سوچ بھی رہے ہیں کہ ہم یہ جو یہ والا جو بجٹ ہے اس بجٹ کو پیش کر کے ہم اس سے باہر نکل سکتے ہیں میرا جواب اس میں نفی میں ہے کیونکہ یہ ایک ایوریس قسم کا نومل بجٹ ہے عام حالات والا بجٹ ہے اس میں کوئی ایمیرجنسی والی کوئی سیچویشن نہیں ہے اور اس قرضے کا لگتا یہ ہے کہ سارا قرضہ جو ہے وہ آئی ایم ایف دے رہا ہے عام تاثر باہر روڈ پر کیونکہ آئی ایم ایف کا ذکر بہت ہوتا ہے آئی ایم ایف آئی ایم ایف آئی ایم ایف بیرونی قرضہ بیرونی قرضہ تو لگتا یہ کہ سارا پیسہ جو ہے یہ یہ آئی ایم ایف سے ہی آ رہا ہے اس اٹھتر ہزار عرب روپے گا نہیں ایسا نہیں ہے اس اٹھتر ہزار عرب روپے میں سے تقریباً ایٹی ٹو پرسنٹ جو اماؤنٹ ہے وہ لوکل لوکل بورنگ ہے ہماری ہمارا لوکل قرضہ ہے اور تقریباً اٹھارہ فیصد کے قریب جو پیسہ اس کے ہندرے وہ آئی ایم ایف کا اور بہار کا پیسہ ہے اب اس تقریباً جو ہم اس سال جو قرض اور سود کی مد میں جو ہم اماؤنٹ ادا کریں گے وہ تقریباً نو ہزار سات سو پچھتر عرب روپے تقریباً دس ہزار عرب روپے ہم ادا کر دیں گے قرض اور سود کی مد میں کوئی بھی ایکانومی دنیا میں اپنی آمدنی کا اگر تیس فیصد سے زیادہ قرض کی اور سود کی مد میں ادا کرتی ہے وہ ناکام ایکانومی ہے وہ نہیں چل سکتی آپ کچھ بھی فیگرز کر لیں کتنے بھی ٹیکسز لگا لیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ہے اس پورے ہمارے اس معاشی سسٹم کا جو کینسر ہے وہ یہ ہے اس وقت رائٹ ناؤ تو ہم دس ہزار عرب روپے جو ہم سود کی مد میں دیں گے جو تقریباً اکیاون فیصد اکیاون فیصد یہ بنتا ہے ہمارے پورے اس ریونیو کا اس میں سے اس دس ہزار عرب روپے میں سے تقریباً سات ہزار تین سو تین عرب روپے سات ہزار تین سو تین عرب روپے ہم لوکل بینکوں کو دیں گے ہم لوکل دیں گے اور صرف تقریباً تین ہزار عرب روپے ہمیں بہار والوں کو دینا ہے دو اور ایسے مسائل ہیں جو کہ پاکستان کی اکانومی کو بلیڈ کر رہے ہیں نمبر وان جو ہماری ایس او ایز ہیں اسٹیٹ اون انٹرپائزز ہیں وہ ہمیں بلیڈ کر رہی ہے ہماری اکانومی کو سب کو پتا شکر ہے کہ فائنس مسیس صاحب نے یہ جو کنفیوجن تھی کہ سٹیٹیجک جو ہماری ایس او ایز ہیں اور کوئی ایک نومل ایس او ایز ہیں ان میں یہ فرق کم سے کم ختم کیا ہے سارا یہ کنفیوجن تھی کہ بھائی سٹیٹیجک ایس او ایز اور انٹرپائزز ہیں اور اس میں ان کو کوئی استثناء ہے وہ پرائیوٹائز نہیں ہوں گے یا ان کی بلیڈنگ جاری رہ سکتی ہے کیونکہ وہ سٹیٹیجک ہیں اور دوسرے وہ نومل وال ہیں شکر ہے کہ ان کی گفتگو میں یہ والی بات اب ختم ہو گئی ورنہ دو بیانات آ رہے تھے گورنمنٹ کی طرف سے کہ بھائی کچھ سٹیٹیجک ہیں کچھ نومل ہیں ایک تو یہ ہے ایس او ایز والی بات ہے پھر دوسرا ہے کہ ہم یہ جو پاور سیکٹر میں کیپیسٹی جو پیمنٹ کر رہے ہیں اس میں اکھتر فیصد سیونٹی ون پر جو کہ پاور جنریشن ہے ایک یونٹ اس میں اکھتر فیصد تو ہم صرف کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں اور تقریباً انہتیس سے تیس فیصد اس کی اوریجنل چارج ہے اور اس کی کاؤسٹ ہے اس سال ہم نے سترہ سو عرب روپے صرف کیپیسٹی پیمنٹ کیلئے پاور کامپنیز کیلئے ہم نے رکھی ہیں جو کہ ہماری پی ایس ڈی پی سے بھی زیادہ ہے ہمارا پی ایس ڈی پی اگر جو یہ وہ چودہ سو عرب روپے ہے تو ہم سترہ سو عرب روپے تو صرف ہم ان پاور کامپنیز کو دے رہے ہیں کہ جو بجلی نہیں بنا رہے اور ان سے ہمارا معاہدہ ہے اور ہم انہیں ڈالرز میں پی کر رہے ہیں پاکستان کی سابقہ حکومتوں نے جس کا پی ایم بی لین کی حکومت رہی ہے اور حکومتیں رہی ہیں جنہوں نے یہ ایگرمنٹ کیے میں کسی کی انٹینشن کو کوسچن نہیں کرتا میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے ملک کے خدا خاصتہ خلاف یہ فیصلے کی ہوں اس وقت یہ بات ضروری ہوگی کر دی ہوگی بات لیکن دیفنیٹیوز کے بعد ہماری پی ٹی آئی کے دوستوں کی بھی گورنمنٹ آئی وہ اس کو ختم نہیں کر سکے وہ تو کیری فورورڈ ہوا ہے سارا اور آج یہ سیچوشن ہے لیکن میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے کہ صرف ہمیں فیگر بتانے کے بجائے یہ ایک ایب نارمل سے سیچوشن ہے جو کہ ہمیں بلیڈ کر رہی ہے سترہ سو ارب روپے ہم دیں گے اس سال جو بھی کامپنیز ہیں جس ملکوں کی کامپنیز ہیں جب ہم ان سے امداد لینے جاتے ہیں ان سے بیل پیکیجز مانگ رہے ہیں ان کو ان ملکوں کو اور تعلقات کو استعمال کر کے ہمیں کمزگم ان کو ریویو کرنا ان ایگریمنٹس کو ہمیں ریویو کرنا چاہیے تاکہ ہم اس مد میں پیسے بچا سکیں اور اس میں کوئی ہم بہتری لا سکیں یہ ہمیں ہرٹ کر رہا ہے یہ بہت زیادہ ہرٹ کر رہا ہے جناب سپیکر اس تمام جو میں نے آپ کے سامنے منظر نامہ پیش کیا یہ نارمل نہیں ہے یہ ایب نارمل حالات ہیں اس کے لیے ایب نارمل فیصلوں کی ضرورت ہے اس کے لیے ایک ایب نارمل قسم کے آؤٹ آف باکس سولوشنز کی ضرورت ہے یہ نارمل بجٹ سے نارمل پیراسیٹمول کی گولی سے یہ ٹیومر ختم ہونے والا نہیں ہے اس ٹیومر کا اس پاکستان کی معیشت کا یہ جو ٹیومر ہے اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے یہ پینڈول کی گولی سے اس کے سر کا درد نہیں جائے گا اور اس کے لیے ایک ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے اور اس ریڈیکل سرجری میں جب ہم سولوشنز پہ جاتے ہیں جب ہم علی بھائی علی بھائی میں تھوڑا سوری سوری نہیں وہ تھوڑا سا میں جائے وہ جب ہم جب ہم اس کے سولوشن پہ جاتے ہیں تو ہم صرف عوام کے اوپر بزنس کمیونٹی کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ان سے ٹیکسز لے کر یہ سارا قرض بھی اتر جائے سود بھی دے دیں مل بھی چل چلے یہ ایسا نہیں ہونے والا جناب علی جنب آئی سپیکر میں یہاں پر اپنی پارٹی کے طرف سے اس مندر مانامے کو پیش کرنے کے بعد میں یہ مطالبہ کرتا ہوں ایم کیم پاکستان کی جانب سے کہ پاکستان میں فائننشل ایمرجنسی ڈیکلیئر کی جائے پاکستان میں فائننشل ایمرجنسی ڈیکلیئر کی جائے اور اس فائننشل ایمرجنسی کی ڈیکلیریشن کے بعد کرنا کیا ہے اس کی ابتداء اس ہاؤس سے ہونی چاہیے اس کی ابتداء ہمارے لیڈران سے ہونی چاہیے اور میں بہت معذرت کے ساتھ برا نہیں ماننا کسی نے میں اپنی بات ہی نہیں کہہ رہا کہ جی میری بات اور لوگوں کی طرح بس یہ اقلِ کل ہے میں جو کہہ رہا ہوں یہی صحیح نہیں اس کے اندر ڈیبیٹ ہے بات ہے لیکن ہم اپنی پارٹی کی جانب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی اس اس ملک میں آپ کو معاشی ایمرجنسی کو ڈیکلیئر کرنا چاہیے اور اس معاشی ایمرجنسی کو ڈیکلیئر کرنے کے بعد یہ جو اٹھتر ہزار عرب روپے ہم لوگوں سے مانگنے جا رہے ہیں عوام سے اس سے پہلے ذرا پاکستان کے لیڈران جناب نواز شریف صاحب جناب عمران خان صاحب جناب عاصف علی زرداری صاحب اور اس اس احوان میں بیٹھے ہوئے تمام ایم پی ایز تمام ایم ایز تمام سینیٹرز فضل رحمان صاحب اور سارے لوگ تمام تمام ساری التاب حسین صاحب جی بالکل وہ بھی وہ بھی وہ بھی آپ کو بہت یاد آ رہے ہیں تو تو ایک منٹی تو تو تمام تمام لیڈران سے میری میری یہ گزارش ہے کہ وہ پہل کریں فرض کریں کہ کیا ہی بہتر ہو کہ یہ اٹھتر ہزار عرب روپے اتارنے سے پہلے ہم سارے مل کر ایک ہزار عرب روپے ہم پہلے لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نے ایک ہزار عرب روپے اپنی جیبوں سے جمع کر آیا پاکستان کا قرض اتارنے کیلئے مثلا نواز شریف صاحب کے پاس رائیونڈ کا محل ہے عمران خان صاحب کے پاس بنی گالہ ہے زرداری صاحب کے پاس سارے شہروں میں بلاول ہاؤسز ہیں تو دے دیں نا سارے ایک ایک گھر جو ہے وہ پاکستان کو اتیہ کر دیں عمران خان صاحب بنی گالہ دے دیں زرداری صاحب ایک بلاول ہاؤس دے دیں اور جو ہے وہ رائیونڈ 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 والا گھر دے دیں ایک اتیہ کر دیں پاکستان کو اور 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 یہ ہاؤس اور یہ ہاؤس یہ جو ہم لوگ یہاں بیٹے ہوئے ہیں ہم یہ اعلان کریں کہ پچیس فیصد پچیس فیصد ہم اپنی اپنی ملکیت جو کہ ہماری جائدادیں ہیں وہ ہم پاکستان کے لیے اتیہ کرتے ہیں تمام ایم پی ایس تمام سینیٹرز تمام وزراء تمام سب لوگ پچیس فیصد پچیس فیصد ہم یہ اتیہ کرتے ہیں اور یہ کوئی نئی بات یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی جناب سپیکر صاحب بھٹو بھٹو صاحب نے آجا آتا ہوں اچھا وہ یاد دلہ تمام تمام ریٹائر تمام ریٹائر اور تمام بات کرنے دیں جب باری آئے گی تب جواب دے دیں بات کرنے دیں سب سب کو موقع ملے گا موقع ملے گا جی بات کی تمام 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 ریٹائر فوجی افسران تمام تمام حاضر جرنیل جو کہ جو کہ جن کے پاس جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں تقریبا دیڑھ سو عرب روپے کی پروپٹیز جو وہ ملتی ہیں پچاس پچاس کروڑ روپے یہ بھی پاکستان کو اتیا کریں تمام اور یہ سب لوگ جرنیلز سیاستدان پولیٹیشن یہ سب مل کر ایک ہزار عرب روپے پہلے اس اٹھتر ہزار عرب کے کرس کو ادا کرنے کیلئے جمع کر کے دکھائیں اس کے بعد اس عوان سے باہر جا کر لوگوں سے بات کریں سر اگر ہم نے یہ کر لیا اگر ہم نے یہ کر کے دکھا دیا خدا کی قسم پاکستان کے لوگ اتنی غیور ہیں کہ وہ اپنے کپڑے بیچ کر بھی پاکستان کے اٹھتر ہزار روپے پورے کر دیں گے ہم ایک ہزار عرب روپے تو اپنے پاس سے نکالیں ایک ہزار عرب روپے اپنے پاس سے جمع کریں پاکستان کے لوگ یہ اٹھتر ہزار عرب روپے اپنے پیٹ کو کاٹ کر اپنی جائدادوں کو بیچ کر آپ کے حوالے کریں گے ان کو نظر آنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے ٹیکس مانگ رہے ہیں جو لوگ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں وہ ان کے ایکشن وہ خود بھی کچھ خربان کر رہے ہیں ان کو یہ نظر آنا چاہیے جب ان کو یہ نظر آ جائے گا یہ پاکستان پاکستان کی قوم پاکستان کے لوگ ان کے پاس آج جو کچھ ہے یہ پاکستان کو اس اس مدر آف آل ایول جو کہ ہمارے پاس اٹھتر ہزار عرب روپے کا قرض ہے جس سے ملک بلکل بہران کا شکار ہو گیا ہے اس کو وہ اس کو وہ نکال سکتے ہیں بہت آسانی سے میں میں اس کے آگے آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں سر کہ یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے ذلوغار علی بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر دی نیشنلائز کی پولیسی لے کر آئے لوگوں کی گاڑیاں لوگوں کی فیکٹریوں لوگوں کے گھر اسکول کالیج نیشنلائز ملک میں ایسے حالات ہوں گے نیشنلائز کر دیا لے لیا ان سے میں تو زبردستی نیشنلائز کرنے کی بات ہی نہیں کہہ رہا میں تو وولنٹیرلی کہہ رہا ہوں میں تو وولنٹیرلی نیشنلائز کر دیں اور کوئی بھی غریب نہیں ہوگا اس میں سے نہ تو میاں صاحب غریب ہوں گے نہ زرداری صاحب غریب ہوں گے نہ عمران خان صاحب غریب ہوں گے نہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے وے لوگ پچیس پچیس فیسز اپنی تمام جائدادوں میں سے دے دیں یہ بھی غریب نہیں ہوں گے اور اسی ملک سے کمایا ہے کیا مسئلہ دوبارہ کما لیں گے بھئی اس دودھ دینے والی گائے جو کہ مر رہی ہے خدا نخواستہ اس کو اس کا دودھ اور نکالنے کے لیے اس کا گوش کھانے کے لیے اس کو کھلائیں تو اس کو زندہ تو رکھیں کم سے کم تو لوگوں کے پاس بعد میں جائیں اپنی اس اپنے اپنے گھر سے اور حکمرانی پر بیٹھے وے لوگوں کی پولیسیز کی وجہ سے وہ میں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا لیکن آج جو کچھ ہے یہ اسی ملک کے چلانے والوں کی وجہ سے لوگوں کے اوپر یہ قرض ہے نا لوگوں کے اوپر یہ عذاب آیا ہوا ہے تو ہم 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 اپنی تمام غلطیاں جو بھی ہوئی ہیں ماضی میں جس سے بھی ہوئی ہیں کوئی بھی بریوزمہ نہیں ہے یہاں پر آپ اگر اپنے اپنے عمل کو ایکسٹر آرڈنری کوئی نئی چیز کر کے نہیں دکھائیں گے لوگ آپ کو یہ ٹیکس دینے والے نہیں لوگ ویسے ہی مر رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں ٹیکس نہیں دیں گے آپ کیا کریں گے اچھا پھر آپ بند آپ دیتے کیا ان کو جو لوگ جن سے آپ ٹیکس مانگ رہے ہیں پینے کا پانی جس شہر سے میرا تعلق ہے پینے کا پانی ہم 99 فیصد کا انتظام ہم نے خود کرنا ہوتا ہے ایک چیز بھی گورنمنٹ آپ کے سترہ منٹ ہو چکے ہیں دس کے بجائے مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ہماری پارٹی کا کچھ ایکسٹرہ ٹائم دے دی جائے تو پلیز آپ میری پارٹی کے ٹائم میں سے ٹائم کاٹ لیجئے گا پلیز جی وہ تو کاٹ لوں گا مگر تھوڑا سا میں کل میں کنٹلوب کر رہا ہوں اس میں نہیں کہ رہا سر میں میری کچھ گزارشات ہیں اور وہ بہت جلدی ختم ہو جائیں گی تو ہم لوگوں کو پانی دے نہیں رہے لوگوں کا علاج کرنے ہی رہے اسکولنگ دے نہیں رہے ہم بجلی دے نہیں رہے ہم سیکیورٹی دے نہیں رہے تو بھئی یہ ریاست کے ذمہ داری ہے جب جو ریاستیں یہ دیتی ہیں وہ ٹیکس مانگتی ہیں جب ہم یہ دے ہی نہیں رہے جب ہم یہ انہیں دے نہیں رہے تو ہم ان سے لینے کی بات کیا کریں اور ہمیں ہمیں اس معاشی ایمرجنسی کو لاغو کرنا چاہیے اور یہاں سے شروعات کرنی چاہیے دوسرا سب سے بڑا مسئلہ سر یہ ہے کہ ہم ہم نے اس سال جو ہے وہ تقریباً سات ہزار عرب روپے لوکل بینکس کو سود اور قرض میں واپس کرنا ہے میرا یہ میرا یہ مطالبہ حکومت سے کہ ایک سال کے لیے اس ایمرجنسی جس طرح سے آپ نے کرونا میں کرونا میں آپ نے لوگ ڈاؤن کر کے ایک 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 ہنگامی صورت کریٹ کر دی تھی اسی طرح سے اس معاشی صورتحال کو ایک ایمرجنسی ڈیکلیر کر کے آپ ایک سال کے لیے مقامی آپ بھلے فورن جو آپ کو دینا ہے وہاں پر آپ جو ہے وہ اس کو دیں وہ لیکن جو لوکل بینکس کو آپ نے سات ہزار عرب روپے دینا ہے وہ اس سال انہوں نے بہت کم آیا وہ ہے وہ اس سال نہ دیں ایمرجنسی لگائیں اور اس سات ہزار عرب روپے کو آپ انڈسٹریز کو جو کہ بند ہو رہی ہیں بند ہونے والی ہیں ان کو پمپ ان کریں یہ پیسہ وہ سات ہزار عرب پر ان کو دیں تاکہ آپ کی معیشت جو ہے وہ آگے چلے اسی طرح سے اور سر بات آ جاتی ہے سود کی سر میں نے وزیر خزانہ صاحب کی تقریر سنی ہے میں نے تقریباً پونے تین گھنٹے کی جو تقریر جو ہے وہ عمر عیوب صاحب کی سنی ہے اس میں کہیں سے بھی ایک جملہ نہیں ہے کہ بھئی ہم اس پاکستان کے آئین کی آئین کی آئین کی آئین کی آئین تھارٹی ایٹ ایٹ ایف کے تحت ہم سود کے نظام کو ختم کرنے کے لئے کوئی پہلا قدم بھی اٹھانے کے لئے تیار ہے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہ بھئی یہ تو ریاست مدینہ کے ماننے والے اور اس کے پیروکار اور اس کی پروپیگیشن کرنے والے لوگ ہیں اس ریاست مدینہ کے ماننے والوں کو تو کم سے کم اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی جو ہے وہ بند کرنی شاہی ہے میں میں نے پہلے بھی اس اہوان میں بتائی تھی میں نے قرآن کی دو آیاتیں حضورہ بقرہ سے کوٹ کی اور میں نے کہا جس کا مفہوم تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سود کو مٹائے گا ہم کتنی ہی اقدامات کر لیں ہم اللہ سے نہیں جی سکتے پھر اللہ آگے کہہ رہے کہ اگر تم نہیں مانوگے مفہوم اس کا ارز کر رہا ہوں تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے ناؤزماللہ اللہ اور اس کا رسول یہ جنگ ہم سے پاکستان میں آ کر ہار جائے گا وہ نہیں ہار سکتا یہ جنگ اس پاکستان میں آ کے کوئی پہلا قدم تو اٹھاتے ہم جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہم سے جنگ کرے گا سود کے نظام میں ہم ایک لفظ ادا نہیں کرتے دوزار بائیس سے شہید کو شہید کوٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے آج اس کے پانچ سالوں میں یہ ختم ہونا تھا ایک لفظ اس کے اوپر کوئی پروگریس نہیں ہوئی ہے میں یہ ریکویس کرنا چاہتا ہوں میں اسی حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو تیس میں سود کی حرمت بیان کرنے کے بعد اگلی آیت میں حرمت کے سود کا حکم نہ ماننے والوں کو کافر کہا گیا ہے سر اور میں آپ کے سامنے یہ کوٹ کرتا ہوں میں اس کا ترجمہ پڑتا ہوں اے ایمان والو کئی گناہ بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلا حاصل ہو اور اگلی آیت ہے اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے سر مطلب ایک جملہ نہیں ہے کہ بھئی ہاں ہم کوشش کریں گے ایک دن کی بات اچھا پھر سود بھئی آپ آئی ایم ایف کے چلو ابھی آپ منانی کر سکتے یہ جو لوکل بینکس کو آپ سات ہزار عرب روپے دے رہے ہیں ان سے ان کو تو آپ روک سکتے ہیں ان سے تو آپ بات کر سکتے ہیں یہ سود کا نظام ہمارے ہاں جب تک چلے گا ہم جتنی بھی اچھی سپیچز کر لیں ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں اپنے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں سر ان سے ہم آئی ایم ایف کو ناراض نہیں کر پا رہے پورا بجٹ جو ہے وہ فائننس منسل صاحب نے یہ بتا کر پیش کیا کہ یہ آئی ایم ایف سے الائنڈ ہے ہم آئی ایم ایف سے الائنڈ ہیں کیونکہ وہ ہمارے پیسے بند کر دے گا ہم اللہ سے الائنڈ ہونے کی بات نہیں اللہ کو بعد میں منا لیں گے پہلے آئی ایم ایف کو مناتے ہیں آئی ایم ایف کو ہم نے منا رکھا ہے اللہ کو منا نے کی ہم جو ہے وہ بات ہمیں ہمیں کرتے ہوئے تھوڑی سی جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ ہمیں ڈر لگتا ہے اس حوالے سے سر بھائی آپ تو خاموش ہو جاؤ آپ تو خاموش ایک منٹ آپ لوگ نہ بولیں آپ لوگ نہ بولیں جو بھی ہم نے ہم نے یہاں پر سر ذکر ہوتا ہے کہ ہر کوئی کھڑے ہو کہ کلیم کرتا ہے کہ ہم نے کراچی میں امن کر دیا سر کراچی میں امن جو ہے وہ کہتے ہیں دو ازار سولہ میں امن ہو گیا ایسے ہو گیا ویسے ریاستی ادارے بھی کہتے ہیں اور حکومتیں بھی کہتے ہیں تیس سالوں سے آپ آرمی آپریشن کر رہے تھے کراچی میں نائنٹین نائنٹی ٹو سے تو امن اگر قائم کرنا ہوتا تو کر لیتے ہیں امن قائم آپ سے سٹریٹ کرائم تو کنٹول ہو نہیں رہی آپ کہتے ہیں آپ نے امن کا کراچی کا امن کراچی کے نوجوانوں نے قائم کیا ہے دو ازار دو ازار سولہ میں دو ازار تین وار دو ازار سولہ میں جب وہاں پر سج بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی تو میں اور انیس قائم خانی ہم نے وہاں پر آ کر روک کے خلاف وہاں پر سٹینڈ لیا اور ہم نے لوگوں کو جو لوگ جو نوجوان تھے جن کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا ہم نے ان کو رستہ دکھا ہے پھر یہ جو آج ایم کیوم ہے پوری ایم کیوم اس نے یہ کیس مصطفیٰ کمال صاحب تینک یو تینک یو تینک یو نہیں ہم بہت زیادہ آپ کا تو ٹائم بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے پوری پارٹی کا بھی نہیں بس کریں نا آپ تو چوبیس پچیس منٹ کے پاس پہنچ گئے ہیں ایک منٹ دو نہیں ایک منٹ ایک منٹ کراچی یہ کیس سٹیڈی ہے پاکستان کے لیے کہ ہم نے اپنے لیڈر کو چھوڑا ہے پاکستان زندہ باد کے لیے اور کراچی کے نوجوانوں کو جو کہ جو کہ غلط رستے پہ تھے آج وہ نوجوان کوئی ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی غلط کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے انہوں نے قربانیاں دی ہیں انہوں نے قربانی جب جا کر آج یہ امن آیا ہے اور سر ہمارے پاس ساڑھے نو سو لوگ لا پتہ تھے آج ریاستی اداروں کا اور ہم نے ایک بھی ماں اور اس کی فیملی کے ساتھ ہم نے پریس کانفرنس نہیں کی ساڑھے سات سو لا پتہ لوگ بازیاب ہوئے الحمدللہ ساڑھے سات سو لوگ اس چھے سالوں میں لیکن آج بھی ایک سو سات لا پتہ لوگوں کی لس میرے سامنے کراچی کے نوجوانوں کی ایک سو سات لا پتہ لوگوں کی لس ہمارے سامنے ہیں ہم ریاست کو گالی نہیں بگتے ہم ریاست کو برا بھلا نہیں کہتے ہم ایجنسیوں کے خلاف اور ہم نے وہ جو نوجوان واپس بھی آئیں ان میں سے ایک کی بھی پریس کانفرنس کسی کو شکل نہیں دکھائی یہ کیس سٹڈی ہے کیونکہ ہم پاکستان کی ریاست اداروں اور پاکستان کی قدر کرتے پاکستان کا پاکستان کو ہم انٹیک رکھنا چاہتے ہیں میری ریکویسٹ ریاست سے پاکستان سے حکومت سے کہ یہ ایک سو سات لوگوں کو بھی رہا کیا جائے ان کو بازیاب کرائے جائے یہ سات سال آٹھ سالوں سے یہ یہ سات سال اور اس کی دوکمنٹ کو جس تینک 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 مستوہ صاحب کام آپ کا تو پوری پارٹی کا ٹائم ختم ہو گیا کریں وائنڈ اپ کیجئے مستوہ کمار سب پلیز آپ سر یہ یہ جو پی ٹی آئی کے حضرات اپنی درد بری کہانی سناتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا سر ایسا لگتا ہے کہ پہلی دفعہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے میں ریکارڈ پہ کہتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اتنا ہلکا ہاتھ تو پاکستان میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں رکھا گیا اتنا ہلکا ہاتھ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں رکھا گیا یہ ہنیف اباسی ہنیف اباسی بیٹھیں ہنیف اباسی کو ایک ہفتے پہلے ایفیڈرین میں بند کر دیا گیا ان میں سے کسی کی گاڑی میں ان میں سے کسی کی گاڑی میں ان میں سے کسی کی گاڑی میں ہیروین نہیں رکھی گئی رانا سلام اللہ کی گاڑی میں ہیروین رکھی گئی ہے سر یہ ان کو تھوڑا سا ان کو اور اب یہ کہہ رہے ہیں تو میں بتاتا ہوں ان کا جو وہ کہہ رہے ہیں تو بتا رہا ہوں سر یہ ہم نے ہمارے 92 کے آپریشن میں ہمارے لوگوں کو ایک ہماری خواتین نے جنازے اٹھائیں ان کا ایک آدمی بھی ان کا ایک بھی آدمی لا پتہ نہیں ہے ہمارے ہمارے نو سو لوگ لا پتہ ہیں آج بھی میں لس دے رہا ہوں آج بھی آٹھ اٹھ سالوں سے لا پتہ لوگوں کی لس دے رہا ہوں ہمارے سارے کے سارے ایم این ایز ایم پی ایس کو انہوں نے نائنٹی تھری میں نائنٹی سکس میں نائنٹی سیون میں جیلوں میں رکھا ہے ہمارے اور آج ہمارے پاس شودہ قبرستان ہے پچیس ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں انہوں نے اس کو نہیں دیکھا میں نہیں چاہتا کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ان پر وہ وقت آئے اللہ نہ کرے کہ ان پر وہ وقت آئے جو ہم نے وہ وقت دیکھا ہے لیکن ان کو تھر سر جب یہ کومنٹ پاس کرتے ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے کہ لوگوں کی میموریز یہ وہ اتنی جو اتنی ویویڈ نہیں ہیں جی ٹھیک ہے سوری کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک 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 � سر کراچی کراچی اس پاکستان کو اس معاشی دلدل سے نکاح سکتا ہے کراچی کو خدا کے واسطے اس پورے بجٹ میں شہر نئے شہر بنانے کی کوئی بات نہیں ہے سٹیز میکس کانٹری رچ آپ نئے شہر بنائیں اور جو ایگزیسنگ شہر ہے جو آپ کو سکسٹی ایٹ پرسن ریوینیو کما کر دیتا ہے سندھ کی آمدنی کا 99 فیصد 99 فیصد کما کر دیتا ہے اس شہر پر خدا کے واسطے نظر سانی کی جائے اس شہر کو آپ جو ہم اپنے پاس نہیں رکھتے اپنا پیسہ کما کر ہم پورے پاکستان کو باٹتے ہیں اگر آپ کو اس آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنا ہے تو آئی ایم ایف اس پاکستان کو یا کرز والے اس پاکستان کو نہیں نکاح سکتے کراچی پاکستان کو اس معاشی بدحالی سے نکال سکتا ہے کراچی پہ توجہ دیجئے کراچی کے ساتھ سلوک اچھا کیجئے کراچی پورے پاکستان کو اس معاشی بدحالی سے نکال سکتا ہے ہمارے پاکستان کو ہمارے پاکستان کو ہمارے پاکستان کو